ٹرافک کی روانی کے ساتھ شہریوں کے جانمال کا تحفظ بھی ٹرافک وارڈن غلام مرتضی نے نو سالہ گمشدہ بچی کو والدین سے ملوا دیا اسی حوالے سے مرسی تفصیلات آنیں گے فیاس ملک سے فیاس ملک بتائیے گا ٹرافک وارڈن نے گمشدہ بچی کو والدین سے ملوا دیا آج بڑا اچھا کام کیا انہوں نے جھنگ سے اپنے والد شفیق کے ہمراہ آنے والی آٹھ سالہ بچی کو جو ہے جو کے نیازی ادہ پر گم ہو گئی تھی اس بچی کو اس کے والدین کے حوالے کر دیا دو گھنٹے تک ٹرافک وارڈن غلام مرتضی بچی کے ورسہ کو تلاش کرتا رہا تاہم جب تلاش نہ ہو سکے تو اس بچی کو لے کے پولیس سٹیشن اپر آیا اور ایمرجنسی ون فائپ پر نوٹ کر دیا جس کے بعد بچی نور فاطمہ کے جو والدین ہیں وہ تھانہ میں آئے اور ٹرافک وارڈن نے بچی کو ان کے حوالے کر دیا ٹرافک وارڈن کے اس اقدام پر سیٹیو ٹرافک لہور نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اسے نغد انعام اور تعریفی اثنال دینے کا بھی اعلان کیا ہے سیٹیو ٹرافک وارڈن کے مطابق وارڈن ٹرافک کی گوانی کے ساتھ ساتھ شہریوں کی جانو مال کے تحفظ کو بھی یقینی بنانے میں کوشہ ہیں جی اچھا فیاض یہ بتائے گا کہ جانو مال کا تحفظ تو یقینی بنانے کے لیے کوشہ ہیں اور دوسری جانب ان کو سریڈیفکیٹس بھی دیے جارہے ہیں اس سے جو وارڈن ہیں یا دوسرے اہلکار ہیں ان کی حوصلہ افضائی ہو رہی ہے بلکل کاری کے ٹرافک وارڈن کے اس اقدام پر شہریوں نے بھی جو ہے وہ خوشی کا اظہار کیا ہے جبکہ جس ٹرافک وارڈن نے اس بچی کو اس کے ورسہ کے حوالے کیا ہے اس ٹرافک وارڈن کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ بچی کو بلکل اپنی بچیوں کی طرح اس نے اپنے پاس رکھا جب اس کے والدین آئے تو اس نے اس کے حوالے کر دیا اس نے کہا کہ مجھے تعریفی اثنات اور نرد انعام کی ضرورت نہیں مجھے دعاوں کی ضرورت ہے جو کہ بچی کے والدین نے مجھے دعایں دی اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے شہریوں کی خدمت کرنے کے لیے میں شمیتمے میں بڑھتی ہوا ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا فیاض ملے